بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے ناظرین کرام آئیے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حکمت و دانائی کا ایک اور شاندار فیصلہ سناتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے پاس تین آدمی آئے اور کہنے لگے ہمارے پاس سترہ اونٹ ہیں ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آتا ہے دوسرے کا حصہ تہائی ہے اور تیسرے آدمی کا حصہ سب اونٹوں میں نومہ حصہ ہے آپ ہمارے درمیان اونٹ تقسیم کیجئے مگر شرط یہ ہے کہ انہیں کاٹنا نہ پڑے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اب ٹوٹل اٹھارہ اونٹ ہو گئے پہلا شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا اسے اٹھارہ کے آدھے یعنی نو اونٹ دے دیئے دوسرا شخص جس کا حصہ تہائی تھا اسے اٹھارہ اونٹوں کا ایک تہائی یعنی چھ اونٹ دے دیئے گئے پھر تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں نومہ تھا اسے کل اونٹوں کا نومہ حصہ یعنی اٹھارہ اونٹوں میں اسے دو اونٹ دے دیئے گئے اس طرح آپ کرام اللہ وجہ نے حسن تدبیر سے ایک مشکل مسئلہ کا فیصلہ کر دیا جس میں پہلے شخص کو نو دوسرے کو چھے اور تیسرے کو دو اونٹ ملا کر کل سترہ اونٹ ان میں تقسیم بھی کر دیئے اور کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہ پڑا ایک اونٹ جو باقی بچا اسے بیت المال میں واپس پہنچا دیا گیا سترہ اونٹ